گوادر میں مغربی ساحل میں سمندر کے اندر جزیرہ اُبھر آیا ہے جسے دیکھنے کے لیے سیکڑوں افراد جمع ہو گئے گوادر میں ساحل سمندر سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر زلدلے کے بعد مغربی ساحل میں سمندر میں پہاڑ نمہ جزیرہ اُبھر آیا ہے جس کی لمبائی دو سو پچاس فٹ سے لے کر تین سو فٹ تک بتائی جاتی ہے اور انچائی اسی سے لے کر سو فٹ تک ہے مقامی ماہیگیروں کے مطابد ساٹھ سال پہلے یہ جزیرہ نمہ پہاڑ اسی طرح کے زلزلے میں اُبھر آیا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ منہدم ہو گیا تھا جبکہ ڈیٹھ سال پہلے ہنگول اور اُڑمارا کے سمندری ایریا میں بھی اسی طرح کا جزیرہ نمہ پہاڑ اُبھر آیا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا زلزلوں کے نتیجے میں جزیرے بننے کا عمل اس وقت ہوتا ہے جب کشرے ارز کے نیچے موجود ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکراتی اور ایک دو سوے پر چڑ جاتی ہیں پاکستان ایشین پلیٹس پر واقع ہے اور ہمارے خطے میں زلزلے ایشین اور آسٹریلین پلیٹس کے آپس میں ٹکرانے سے آتے ہیں جب یہ دونوں پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں تو سمندر کے نیچے کشرے ارز اُبھر کا سطح سمندر سے باہر آ جاتی ہے لیکن کیونکہ یہ خوش ٹکڑا سمندر ہی کا ہوتا ہے اس لئے جزیرہ یا جزیرہ نمہ کہلاتا ہے پلوچستان میں بھی ایسا ہی ہوا اور جب جزیرہ نمہ پہاڑ سطح سمندر پر نمودار ہوا تو لوگوں کی بڑی تعداد اسے دیکھنے امڈ آئی اور خدا کی قدرت اور عظمت کو سلام پیش کرتی رہی